ہیلو مائے میٹھے میٹھے دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ اب ٹھیک ہو مجھے بتا تھا آپ سب لوگ ٹھیک ہو میں نے سوچا کہ رمضان رہے ہیں سب کو ہی بتا رہا ہے یار سموسے بناو پکوڑے بناو یہ بنا وہ بناو میں نے کہا میں اپنے میٹھے میٹھے ویورز کو میٹھے میٹھے چیز بناتی ہوں ٹھیک ہے تو آج ہم بنائیں گے زب جسی کرکری سی خستہ سی جلیبیاں ٹھیک ہے پھر اس کے لئے ہمیں کرنا کیا جی ہمیں ایک اس طرح کا سوس پیل لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں جی یہ جو کپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمیں شوگر کا ٹھیک ہے اس میں اتنی ہی کوانٹیٹی میں ہم نے پانی ایڈ کرنے ہم اتنی ہی کیونکہ ہم نے اس کو دو تار یا تین تار والا نہیں ہی بنانا شیرہ ہم نے جسٹ اس کو ایڈ اپ کرنا ہے پانی میں اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے جی ایک تی سپون الاشی کا پاؤڈر اگر الاشی کا پاؤڈر نہیں ہے تو کبران دے کے ہوں اس میں دو تین الاشیاں کٹ کے ڈال دیں اب جی ہم اس کو اپنے آنچ پر رکھیں گے میڈیم آنچ پر رکھیں گے تاکہ یہ بوائل ہو جائے اور ہماری شیرنی ریدی ہو جائے مٹھی مٹھی شیرنی مٹھی مٹھی اور خست اجلیبیوں کے لیے تو دیکھیں جی اب ہم اس کو کوک سے اس کو بوائل کر لیں گے اور پھر جب اس میں دو تین بوائل آ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے اب دیکھیں جی ہم اس میں ڈالیں گے آرنج کلر تو میرے پاس کیونکہ آرنج کلر ختم نہ ہوا ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا یہ یلو ڈ 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 کلر تاکہ یہ دونوں اورنج کلر بہت اچھایا ایک اوریج کلر آجائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے مکس ہم کریں گے اس سے یہ دیکھیں اب یہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا جو کلر ہے نا وہ بہت اچھا اوریج سا کلر جو ہے نا برائیٹ سا کلر وہ آگے گیا ہماری چاشنی ہم نے اس کی ایک یا دو تار نہیں بنانی ٹھیک ہے بس ہم نے جیسے اس کو ایک دو بوائل آئیں گے ہم نے اس کا چولہ آف کر کے اس کو پیچھے کر دینا ہے اچھا جی ایک اور یہاں پر ویری امپورٹن چیز آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اپنی جلیبی اس میں ڈالیں گے سامٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل سٹک ہو جاتی ہے آمین اس کے ساتھ جلیبی کے ساتھ نا وہ ایسے گھڑ کی طرح چپک جاتی ہے تو وہ نہ ہو کرسٹلائز نہ ہو تو اس کے لئے ہم اس میں کیا کریں گے جی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک تھی سپون لیمن یہ دیکھیں جی یہ لیمن اب اس کا چولہ کریں گے بند اور ہم اس کو اب پیچھے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی چلیں نیکسٹ ہم بناتے ہیں اپنا بیچر میدل یہ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی اپنا یہ ایک چمجوانا ہم ڈالیں گے اس میں دیسی گی کیونکہ اس سے اس کا ایک تو ٹیسٹ اچھائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو وہ کنسیڈنسی ہے وہ بہت اچھی بنیں گی اوہ اتر جا چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ایک ٹیبل سپون ہے وہ ہم نے اس میں گی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی اور اب اس کے پاس ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے سوڈر نہیں ڈالیں گے پاوڈر جو ہم نوملی یوز کرتے ہیں اپنے کیک وغیرہ بیک کرنے کے لئے چلیں اب میں اس میں بیکنگ پاوڈر یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاوڈر یہ دیکھیں جی بیکنگ پاوڈر وہ میں اس میں ڈالیں گے ہم لوگ 1 ٹی سپون ٹھیک ہے چلیں یہ اب اس میں ڈال دیا ہم نے 1 ٹی سپون اب میں اس کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے اس کا مکس کروں گی تاکہ یہ ہے کہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا اور جو ہمارے میدے کو وہ بہت اچھی طرح سے وہ کر دے گا سوفٹ اور بڑا ہلکا سا کر دے گا اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جب اس میں ایک ہم نے کٹوری یہ والی ہم نے اس میں ڈالا تھا میدہ تو ایک ہی کٹوری ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا اچھے سے ایک بیٹر بنا دیں گے ٹھیک ہے اور میک شر کریں گے کہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ آئیں کیونکہ جب ہم جلے بھی بنائیں گے تو وہ بہت سمود ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلے اب یہ میں ایک جو ہے نا اس میں وہ ڈالوں گی پیالی پانی کی اور میک شر کروں گی جی کہ اس میں کوئی وہ جو نا لمس وغیرہ نہ بنیں تو اس کے لئے میں پھر کیا کروں گی کہ میں اپنے ہاتھ کا یوز کروں گی ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دوں گی یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اچھا سا اس کا بیٹر بن جائے یہ دیکھیں جی اور میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی لمپ وغیرہ اس میں نہ آئے تاکہ جب ہم اپنی جلیبی بنائیں تو وہ بہت سمودھ بنیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہے کہ پانی جو ہے نا وہ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹھوڑی انا فتیار سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت زیادہ یا کم ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے بس آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کو کیسی کنسیٹنسی چاہیے کہ جو جس سے ایک اچھا سا جس بیٹر ریڈی ہو جائے جو ہماری جب ہم جلیبی بنائیں تو وہ بہت اچھا سا بنیں دیکھیں ویری ایزی ان کوئک ریسیپی ہے اور آپ گھر بیٹھے ہی ہلوائیوں والی جناب وہ کھا سکتے ہیں جلیبیاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت اچھی وہ بن گئی ہے یہ دیکھیں جی اور یہ ایزی کوئی آپ کو میں نے بہت لم نظر نہیں آرہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جی میکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ سپون بیٹر میکس کسی سے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ ہی جو ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے کھاپ کر لیتے ہیں اس لئے میں پریفر کرتی ہوں کہ چلو جو میں ہاتھ سے اس کو مسکر لوں ٹھیک ہے اب نیکس کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اب جلیبی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکوں سے بنتی ہے کئی اس میں جیسے ایک بوٹل ہے بوٹل میں بھی اب ڈال کے جلیبی بنا سکتے ہو ہلوائیوں تو پرسی ایک سپیشل قسم کا جو ہے نا ایک وہ مزلین ہوتی ہے مل مل کا کپڑا جو نے سپیشل جلیبی بنایا ہوتا ہے اور لیکن جناب میرے پاس تو مزلین بیگر ایسا کچھ نہیں تھا تو اس کے لئے میں نے کہا کہ میں نے ایک زپلوک بیگ لیا یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے اب ایک زپلوک بیگ لے کے ہم اسی کو اپنا وہ بنایں گے جس میں ہم اپنا بیٹر ڈالیں گے اور اس کو ہم لوگ وہ بنایں گے تو یہ دیکھیں میں ہے اسے رکھوں گا اس کو گلاس میں اس کا میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری بن گئی کون ٹھیک ہے اب اس میں ہم چھوٹا سا ہول کریں گے جتنا مدلہ کچھ لوگ ہیں وہ بہت موٹی والی جلیبی کاتے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں خستہ کراری والی تو محمد کی جلیبیاں تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اس کا یہ چھوٹا سا کون ہے اس کو تھوڑا سا ہی میں اس میں ہول کروں گی چلے دیئے دیکھیں اب ہم اس کو چلے دیئے دیکھیں ہماری جلیبی ہم اس طرح ان کو یہ دیکھیں ہماری جلیبی ہم اس طرح بنائے یہ دیکھیں ہماری جلیبی ہم اس طرح بنائے چلے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ وہ ایک دام پھول گئیں گے اس کے لئے ہم نے کہا تھا کہ جو اگر ہمارا وہ اس کی خیر چوئے اویل کی وہ اگر بہت زیادہ سلو ہوئی تو وہ کیا تھا وہ پھوس ہو کے نیچے گر جاتی ہے تو وہ سہی طرح بنتی نہیں ہے اس لئے ہم نے ان کی جو جو ہمارا وہ تھا ہیٹ وہ ہم نے جناب وہ رکھنی تھی تھوڑی سی میڈیم سے تھوڑی سی ہائے تاکہ جلیبی اچھے طریقے سے وہ اس میں سرائی ہونا شروع ہو جائے تو دیکھیں کیسے ہی میں نے ڈالی تو وہ کیسے اگر ساری اوپر کھانا شروع ہو گئی اچھا کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں جو جلیبی اچھی لگتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ صوف جلیبی پسند کرتے ہیں تو کیونکہ ہمیں پسند ہے وہ وہ محمد جلیبیو والے کی تو اس لئے ہم تو تھوڑی سی کھرکری کھائیں گے تو بس یہ جیسے ہی اب ان کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اور پھر ہم ان کو جو ہم نے چاشنی بنائی تھی اس میں ہم ایڈ کریں گے چلے جی دیکھیں ہماری جلیبیاں جو ہے نا اول موسٹ یہ دیکھیں اب اسے وہ اتنی وہ کرسپی سی ہوئی ہے نا تو اب میں کیا کروں گی کہ یہ جو جلیبیاں ہم ڈالیں گے یہ جو شیرہ میں نے بنایا تھا اب یہ دیکھیں ہم اپنی جلیبیاں جو ہے نا اس شیرہ میں ڈالتے جائیں گے جی تاکہ اس میں یہ ڈپ ہوں یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں اٹھا رہی ہوں اور یہ جو جی شیرہ تھا اس میں ہم نے ڈالنے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو ایسے یہ دیکھیں بس ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نکال لینا ٹھیک ہے بس اس کو تردے کے ڈال نکال لینا ایسے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو ساتھی نکال کے رکھ لینا ہے تاکہ بہت دیر تک وہ اس میں نہ رہیں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہلکا سا لیمن ضرور ڈالیے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرسٹالائز سا ہو جاتی ہیں چیزیں وہ نہیں ہوتی بہت اچھی قسم کی جلیبیاں جو بن جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری زبردست قسم کی جلیبیاں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بہت اچھی جلیبیاں بنی ہیں very nice یہ دیکھیں تین جلیبیاں تو تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ جو ریسپی ہے ٹرائے کروگیں ویڈی کوئی ایزی ہیں جناب اور یہ ہے کہ بنانے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا مجھے تو صرف ٹو ٹو ٹھرٹین منٹس لگیا بنانے میں تو ٹرائے کیجئے گا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو انجوائے کروگیں یہ ٹرائے ہم سکتا ہے اور ہمیں بتائے گی کیسی بنیا چلو جی یہ دیکھیں جی کلی والی چلے بھی یہ دیکھیں چلے جی ایت بہت مستی جائے بنیا بہت مستی جائے بنیا اور مجھے بہت پسار لگ اور کرنچ کرو کرنچ کرنچ یہ دیکھیں جی آپ کو سنائی دیا گا کرنچ تو چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر رہوں گی اپنے پیار پیارے دوستوں کے لیے اور ایک اچھی سی رسپ کے ساتھ بائی بائی موسیقی